نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکم بینبین فتبجنو انتصیبو قومم جہالتن فتصبہو علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم کافی دوستانمو کے میسج قیان فیس بک وارسپ تے جو کو حق نبی سکندری بیان لینو آئے تمہاں انجھے بارے میں چھاہتا چھو تمہاں جو روائی اچھا آئے قبلہ حضور بابا صاحب یہ طرف کا انجھے چھاہو کمچی ہوئے دراصل قبلہ حضور بابا صاحب یہ اشارت فرمائی ہوئے تمہاں خاموش رہو انہیں بابت کو منہ وزات وغیرہ نہ کرو پر ویڈیو آن تمہاں کے لکھا رہاں چاہیاں تو جنہاں جنہاں بارے میں انہوں نے اتراز کیاں پیری ویڈیو یہ آئے جو کو قبلہ حضور بابا صاحب فرمائی تھا تو جہاں دے ہیں امام مہدی علیہ السلام پاکستانی دا تو ستیانی شریف ضروری دا تو یہ آل قبلہ حضور بابا صاحب فرمائی آئے پر یاگ آل کئی بھی کئیں فیض محمد اویسی جو کو پنجاب جو وڑو عالم دین آئے انہیں یاگ آل کئی تو جنہاں پر پاکستان میں امام مہدی علیہ السلامی دا ستیانی شریف میں دا ودیک چھائے ہمارے گاؤں میں قبلہ مفتی جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے بہانی تھے الحمدلللہ ان کے درجات پر محمد اویسی رحمت اللہ جو آئے تھے ہزاروں لوگ گواہ ہیں اس کے بیتے سے بھی آپ پوچھ لیں وہ گواہ ہیں اس جب آئے تھے تو فرمایا مجھے یہ بشارت ہوئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب پاکستان آئیں گے تو سب سے پہلے ستیانی آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ حب تلیل حالیلی امام مہدی علیہ السلام جدیں پاکستان میں اندو ہاں یہ چاہی کے گالہ ہے فیض محمد اویسی چاہی ہے ہاں جو کو مولانا صاحب تقریر میں چاہی رہی ہوا ہے جو کو ویڈیو میں چاہی رہی ہوا ہے تو بابا صاحب خود فرمای ہوا مولانا صاحب کے خپے آتھ پیری تحقیق کا کرے آتھ گال واقعے میں کہ بلا حضور بابا صاحب یہ کہی آئے یا نہ قرآن جی آیت میں مجھے کا بیان کہے تھے اے ایمانوارو جدیں تمہار کو فاسق مانو خبر کھنی اچھے کو جاہل کاموارو مانو خبر پہنجی تمہار وضاحت کرے ہو انجی انت چھے جو تمہار اللہ محفظ تم نادمین جو تمہار چاہیوا انہیں تھے نادم چھے ہو تو قرآن پہ اصاں کے واضح طورت بودھائی پہ ہو تمہار انجی وضاحت کرے ہو تو اصل گال چھے ابھی ایک بات اہم ہے اگر ٹھیک ہے نہیں میں نے بولانکہ صدیق رضی اللہ عنہ کا دن وہ بناتے ہیں جنگوی جو لوگوں کوئی لاکھوں کے قاتل ہیں تو کیوں آپ کو حیاء نہیں آتی کہ بھائی وہ منائے تو ہم کیوں منائے ان سے مشابت ہو جائے گی دو بندیوں سے مشابت ہو جائے گی سپائے صحابے واروں سے مشابت ہو جائے گی ادھر نہیں آتی مولا علی پہ کیوں آتی ہے جاگ رہے ہو تو ثابت ہوا بھائی دور پائیں جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواز کرتے ہیں امہ سانڈ کے شان میں بکواز کرتے ہیں ماویہ رضوان کے شان میں بکواز کرتے ہیں کسی بھی صحابی کے وہ دھوٹ پائیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے مولا علی ہمارا نہیں ہے مولا علی سب سے پہلے ہمارا ہے ان سے کیا تعلق ہے مولا علی کا مولا علی سے تو ہمارے مرشدوں کو فیض ملا ہے میرے غوث کو فیض ملا ہے میرے معین الدن چشتی کو فیض ملا ہے میرے داتا گنج بشت کو ملا ہے میرے اس پی سے روزے دھنی کو ملا ہے کائنات کا کوئی ولی دیکھیں گے وہ بولے گا مجھے فیض ملا ہے تو مولا علی سے ملا ہے جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو یا نہیں آگے آگے سنیں کہ اسی دن جس دن خم غدیر جو ہوا کس فقیر نے غلطی سے وہ جو کیا پوست کیا کہتے وہ چلا دی تو ایسا ایسا ہوا ایسا جیسے کہ قیامت بھرپا ہو گئی مگر سنیں کہ اسی دن جو ہے سب سے پہلے سب سے پہلے اگر حضور علیہ السلام کی حدیث ہم شیعوں کے رت میں چھوڑ دیں تو ہم پھر سرکار سے صحیح محبت نہیں کرتے میں دعویٰ سے کہتا ہوں دنیا کے سارے مفتن کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب حضور نے فرمایا جس کا میں مولا علی مولا سب سے پہلے مبارک کس نے دی سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا علی کو دی اس کے بعد سیدنا فاروق عاظم نے دی اگر کوئی مبارک دیتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کرتا ہے سیدنا فاروق عاظم کی سنت کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کی توفیق ادا فرمائے ہم مثلا میں مثال دوں آپ کو کہ سرکار کا ہم جلوس نکالتے ہیں میلاد النبی کا انشاءاللہ مرتے دم نکلتا جائے گا ابھی تو کئی لوگ جو ہیں وہ دوسرے بھی نکالتے ہیں نکالتے یا نہیں وہ بھی نکالتے ہیں میلاد کا پھر ہم بولیں کہ فلاں نکالتے ہیں دوبندی نکالتے ہیں آل حدیث نکالتے ہیں فلاں نکالتے ہیں فلاں نکالتے ہیں شہیعہ بھی نکالتے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا میلاد تو نہیں چھوڑیں گے نا ان سے تعلق ہمارا کیا ہمارا تو سرکار سے تعلق ہے اگر دوبندی نکالتے ہیں سیدنا عبوبکر صدیقہ تو ان دو بندوں سے ہمارا تک ہے ہمارا تو سیدنا صدیقہ اکبر فاروق عاظم عثمان غنی سے تعلق ہے اگر کوئی جو مولا علی کا جلوس نکالتا ہے ان سے ہمارا کیا ہمارا مولا علی سے تعلق ہے ہم تو ان کی شان بنا رہے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے حاضرے کو قبول فرمائے ہاں انہیں بھی جنمائے ثابتی ہو جی کہ انہیں الزام حیان بھی الزام بے منیادن انہیں جو قوب دلید کنے اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کے ہدایت نصیب فرمائے وآکہ دعوانا